نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا لانڈیاں نہیں پہنتی تھی لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھی اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے وہ اپنے کسی مقتول کے مرسیے میں کہتی ہے اس کا معنی مشیل ازارہ مشیل کہتے ہیں چال ازارہ کماری لڑکیوں کی کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کماری لڑکیاں اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اڑ کر جا رہی ہوں نہیں ایک جیسے جھنٹ جا رہا ہوتا ہے یہ شعر کوئی ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے اور اس کے لیے جو چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے جو عام سوٹ کا دپٹہ نہیں ہے اس کے علاوہ چیز ہے کوئی بھی بڑی چادر جو بزاتے خود خوبصورت نہ ہو زینت نہ ہو کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے جس پہ گھوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں کیونکہ بعض لوگ ہجاب جلباب بھی پہنتے ہیں اور خاص طور پر جورب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے تو جلباب ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر چادر کی نہ لیندھ بتائی گئی ہے نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے اس میں پھر کچھ موسم کے الیمٹ بھی ہوتا ہے کچھ کپڑے کی بناوٹ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپٹ لیتے ہیں بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں اور گاؤن بھی پھر کمیس جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو کمیس بن جائے یا کمیس پیننے کا حکم نہیں دیا گیا چادر کا حکم دیا گیا ہے اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمائی نہ ہو جس گاؤن میں فگرز نمائی ہوں وہ پھر جلباب کا مانا پورا نہیں کرتا اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کتنا سیت روح کے ہر چیز اندر سے نظر آئے اور نہ وصاف ہو کہ ایسا ٹائٹ کے ایک ایک عضو جو ہے وہ نمائی ہونے لگے پتہ ہی نہ چلے کہ کمیس پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابی بہن ان چادروں میں سے کچھ حصہ من کیا ہوتا ہے بعض حصہ وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں جس میں گھنگٹ کا مانا ایک طرح سے آ رہا ہے یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو انصر ہے وہ چھپ جائے اس میں ہم دیکھتے ہیں اہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں ابن جریر ابن المنظر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے اور یہ فقیح تھے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اڑا کہ پورا سر پیشانی اور مو ڈھگ گیا اور آنکھ کھلی رہی ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نکل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر مو چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں ابو بکر جساس اکام القرآن ہے ان کی جل تین صفحہ چار سو اٹھاون پر کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت سطر اور افت معابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبے سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں علامہ نظام الدین نیشہ پوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں امام رازی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا سطر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی یہ تفسیر کبیر ہے امام رازی کی اس کے جلد اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی علت کیا ہے یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں سر بھی سر نہیں چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں آپ چائنہ میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں برطانیہ میں دیکھیں دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدمت کی ہو فالوار تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال ہلیہ ہوتا ہے لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو خاچائنہ میں ہو یا امریکہ میں ہو وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی ذالک ادنا ای اورفنا یہ اس کی پہچان ہے ہجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے آئیڈنٹیٹی ہے پہچان ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے حجوم میں پہچانی ہی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں اسلام کی حکم پر عمل کیا ہی نہیں ائیو رفنا فلا یعزین پھر نہ ستائی جائیں یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا کوئی لیمٹس کروس نہیں کر سکے گا یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لیمٹس یہاں آئے اس سے آگے مت بڑھو عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے یعنی خوا کسی کی نیت نہ بھی ہو میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ معصوم ہو ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی آپ دیکھئے کہ ہمیں ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائے نا تو ننگا نہیں چھوڑتے کیا کہتے ہیں ڈھک کے رکھو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی ترھو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں کیا کہتے ہیں ڈھاپ کر لے جاؤ کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لئے ایکسپوز کر دیا جائے کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کم تر چیز ہے یہ کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے نہیں یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھاپنا ہے خود کو اللہ نے حکم دیا ہے مجھے مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں کوئی ملامت نہیں کوئی احساس کم تری نہیں مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لئے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لئے خطرناک ہیں شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ذالک ادنا یہ بات زیادہ قریب تر ہے این یعرف نا کہ وہ پہچان لی جائیں پہچان ہے یہ عورت کی فلا یعزئینا تو ستائی نہ جائیں ان پہ کوئی آوازیں نہ گسے ان کی طرف نہ کوئی بڑھے ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے ان کو کوئی چھڑے نہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرَّحِيم کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے نہیں نکلے کام کرے لیکن اپنی حدود میں اپنی لیمٹس میں اپنی پہچان کے ساتھ خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی ازادی سے کیوں چلے آرے اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو دھانکے کہ لو یہ ایک ایسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشنز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکاپ یہاں نہیں ہوتا وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو اچھا اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض وقت دیکھا گیا کہ جو رشتدار مرد ہوتے تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملارے ہوتے بعض وقت یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں تو تو اس میں امیمہ بنت رکیہ اپنی بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں یہ انٹرنیٹ کو کسی نے بھیجید to a western woman when you look at me all you can see is the scarf that covers my hair my words you cannot hear because you are too full of fear mouth gapping all you do is stare you think it's not my choice in your own liberation you rejoice you are so thankful you are not me you think i am uneducated trapped oppressed subjugated you are so thankful that you are free but western woman you have got it all wrong you are the weak and i am the strong i have rejected the trap of man fancy clothes low necks short skirts these are devices of pain and hurt i am not falling for that little plan i am a person with ideas and thoughts i am not for sale i can't be bought i am me not a fancy toy i won't decorate anyone's arm nor be promoted for any charm there is more to me than playing coy living life as balanced game mother daughter wife nurse cleaner cook lover and still bring home a wage who thought up of this modern freedom where man can love them and man can leave them this is not freedom but life in a cage always jumping to a male agenda competing on his terms no job share no facilities no feeding and nappy changing amenities no time off for menstrual pain hormones they love what a shame no equal pay for equal skills your job they can always fill no promotion until you're sterilized no promotion until you're sexually terrorized and this is liberation western women you can live your life mine has less strife i cover and i am respected surely that's to be expected for i won't demean that feminine i won't live to male criterion i dance to my own tune and i hope you see this very soon as for your own sake wake up use your sight are you so sure that you are right muslim hijab do you see someone limited or someone free all some people can do is just look and stare simply because they can't see my hair others think i'm controlled and uneducated they think that i'm limited and unliberated they are so thankful that they are not me because they would like to remain free well free isn't exactly the word i would have used describing women who are cheated on and abused they think that i do not have opinions or voice they think that being hooded isn't my choice they think that the hood makes me look caged that my husband or dad are totally outraged all they can do is look at me in fear and in my eye there is a tear not because i have been stared at or made fun of but because people are ignoring the one up above on the day of judgment they will be the fools because they were too ashamed to play by their own rules maybe the guys won't think i'm a cutie but at least i'm filled with more inner beauty see i have declined from being a guy's toy because i won't let myself be controlled by a boy real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind hooded girls are the ones really helping the muslim cause the role that we play definitely deserves applause i will be recognized because i am smart and bright and because some people are inspired by my sight the smart ones are attracted by my tranquility in the back of their mind they wish they were me we have the strength to do what we think is right even if it means putting up a life long fight you see we are not controlled by a mini skirt and tight shirt we are given only respect and never treated like dirt so you see we are the ones that are free and liberated we are not the ones that are sexually terrorized and violated we are the ones that are free and pure we are free of STDs that have no cure so when people ask you how you feel about the hood just sum it up by saying baby it's all good عمرت المحرمہ کہ احرام والی عورت نقاب نہ پہنے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں اگر نقاب منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالات میں نقاب ہوگا جب بھی اس حالت میں منع کیا گیا ہے اگر عام حالت میں بھی نہیں تو وہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نقاب نہ کرو جائنٹ فیملی سسٹم کی کل بات ہوئی تھی کہ ازواج متحرات کے جو گھر تھے بیوت کا لفظ کیوں آیا ہے بنیادی طور پر آپ دیکھئے کہ اسلام میں بعض قریبی رشتہ داروں کو بھی نامحرم قرار دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے ایک شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت اس کی عزت و عصمت کی اور اس کو ایک آزادی کا محول دینے کے لیے اس کو شادی کے بعد الگ گھر دے الگ گھر کا مطلب ولا نہیں ہے الگ گھر کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ ایک کمرہ ہو یا جھمپڑی ہو لیکن اس کی پرائیویسی ہو کہ جس میں وہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکے جس میں وہ اپنے ریلیکس کر سکے کیونکہ جس گھر میں نامحرم رشتہ دار مثلا دیور اور جیٹ ہر وقت رہتے ہوں بیچ میں وہاں تو انسان باقی زیب و زینت تو کیا سر سے تپٹا بھی نہیں اتار سکتا کھلے عام کام بھی نہیں کر سکتا تو بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ازواج متحرات کے بھی چھوٹے چھوٹے ہجرے تھے کہ بڑے بڑے گھر نہیں تھے لیکن ہر ایک کی اپنی پرائیویسی تھی اپنی دنیا تھی تو یہ عورت کی ایک آزادی ہے یہ عورت کا ایک حق ہے بساوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں پھر وہاں اور رشتہ دار بھی ہیں تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لیمٹس باقی رہیں دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت کہ دیور جو ہے وہ موت ہے یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہیں اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتب اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے اور بساوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے بات چیز ضرورت کے وقت کر سکتا ہے لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑھا کہ یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلایاں عورت کو بلیم نہیں کیا جارہا کیا کہ دوسرے کو بلیم کیا جارہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی ہے وہ کسی غلط مہمی کا شکار ہو جائے اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جوائنٹ فیملی سسٹم یہ تین چار اسی کے قسم کے چٹے پڑی ہوئی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا کہ دیکھا نا ہم اسی لئے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل دیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لئے مسئیبت کھڑی کر دیں گی یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے حالانکہ وہی چیزیں بسا وقت بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو اس کو نبھانا بھی ہے لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے ساس سوسر تعاون نہیں کر رہے وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لئے آپ نراز ہوں نکلیں گرسیں جو مرضی کریں ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو دین کی تعلیم کو عام کیے وغیر گزارا اور چارا نہیں آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو جس سے کوئی ایسی سیچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پر شک کیا جا رہا ہے یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہو کیونکہ بعض دیکھوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں بس اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور بغیرہ جہاں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پر رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے اور خاص طرح پر فری لہجے میں اور وہ حد گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے نماز پڑھنے والی ہے اچھی سمجھدار عورت شہر سے بھی بالکل مطمئن مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پر سب گھر والے کسی تقریب بغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی بہت توبہ کرتی مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی شہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں عورت کو ستانے کے لیے نہیں بہت سے لوگ الٹ مانوں میں لیتے ہیں کہ لوگ ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے ان کو کیوں نہیں کہا جاتا آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساسسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں رشتہ ٹھیک ہے بڑی اہم بات ہے شادی بڑی ضروری ہے لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کمبائن فیملی سسٹم میں ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپاریزن بہت ہوتا بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جگڑے ہی سلجاتے رہتے ہیں اور بسا وقت ان کے جگڑے سلجاتے سلجاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں اور بعض وقت میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا ادھر کی ادھر لگا انہی شوہر تو نگرانی کرتے ہیں وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا وقت مشکل حالات ہو جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے جیس آیت نے یہاں خاص طرح پر چہروں کی بات کی گئی جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے اولٹ پولٹ کیے جائیں گے آپ صرف غور کیجئے ساتھ پر یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں پردے کے ریفرنس میں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے انسان کی پہچان چہرے سے ہے جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوئے قابل غور ہے وَقَانَا اِنْدَ اللَّهِ وَجِهَا وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے تو انسان کی عزت زلت خوشی غم دکھ پریشانی ڈپریشن بیماری مرض تحت ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے محبت نفرت ہر چیز یہی سے ظاہر ہوتی ہے یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا جہاں چہرے پر کوئی عیبر داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے اُلٹ پُلٹ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغ دار کیا جائے گا چہرہ ایک آئینہ ہے نا ہر چیز کا آئینہ ہر چیز دکھاتا ہے اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتا چلتی تو قیامت کے دن بھی انسان کو یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے کہتے جسم کو اگر ایک امارت سے تشبیح دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے تو امارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری سوال ہے سورة العذاب آیت 59 میں نسائل مومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو برائم عربانی اس کو واضح کر دیجئے بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں اس لئے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئے تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی مومن اس لئے عام طور پر اس کا ترجمہ جو بامحورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے نسائل مومنین یہ کون سا مرکب ہے نسائل مومنین مرکب اضافی ہے مومنوں کی عورتیں تو من کی وجہ سے نسائل مومنین مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہیں کہ انسان کا چہرے میں جو حواس خمسہ ہیں انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافروانی کرتا ہے گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتداء چہرے سے ہوتی ہے چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹیو ہے رأس سر کو کہتے ہیں نا تو ہیڈ کسی بھی ملک کا ہیڈ ہیڈ سر کو بولتے ہیں اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے بہت اہم ہے اچھا آپ دیکھئے ہاتھ کٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے سر ہو یا چہرہ قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی